مانے رحیم السلام علیکم کوکنگ وی دیمت موم چینل پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم ایسی ریمڈی لے کر آئے ہیں جس کو کھا کر آپ اپنے آپ کو بلکل جوان میں حسوس کریں گے یہ آپ کی جسمانی اور اسابی کمزوری کو ختم کرے گی صرف ایک چمچ کھا لینے سے آپ کی ہر قسم کی کمزوری خون کی کمی ہڈگوں کا درد پٹھوں کا درد بلکل ختم ہو جائے گا اس کے استعمال سے آپ بلکل اپنے آپ کو جوان میں حسوس کریں گے آپ کی ٹانگوں کا درد گھٹنوں کا درد اور جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا تو چلے اس زبردست ریمڈی کو بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ دیکھیں جہاں پر میں لے رہی ہوں جی السی کے بیج جہاں ہمارے جسم کو فلاد کی طرح بناتے ہیں جہاں ہماری ہڈگوں اور پٹھوں کو مضبوط بناتے ہیں اس میں آرین پایا جاتا ہے کیلشم بھی پایا جاتا ہے جہاں شگر کو کنٹرول کرتے ہیں اب ہم دوسری چیز لیں گے بادام جہاں میرے پاس ہے بادام بادام طاقت کا خزانہ ہے جہاں ہمارے دماغ کی کمزوری کو دور کرتے ہیں کیلشم سے بارپور ہیں تیسی چیز لیں گے سبزہ لہچی جہاں پچیس سے تیس حدد میں نے سبزہ لہچی کے لیے جہاں ہمارے میدے کی جلن کو ختم کرتی ہے جہاں ہمارے دل اور دماغ کو تقویہ دیتی ہے اب ہم چوتھی چیز لیں گے گوند کی کر جہاں پنسار کی دکان سے ایزلی مل جاتی ہے جہاں دیکھیں جہاں میں نے اس کو پہلے سے گرینڈ کر کے اس کا پورڈر منا لیا جہاں کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو دکانے کے لیے رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ہوتی ہے آپ کہیں گے نا کی کر کی گوند رہی تو آسانی سے آپ کو پنسار سٹور سے مل جائے گی یہ میں نے لی جہاں ساری چیزیں میں لے رہی ہوں پچاس پچاس گرام اور جہاں پچیس سے تیس سا درد یہ میرے پاس سبزہ لہچی ہے اس کو میں نے پیس لیا پہلے سے گرینڈر کر لیا یہ جو گوند ہے میرے پاس گوند کی کر ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے ہمارے کمر کے درد جوڑوں کے درد ہڈگوں اور پٹھوں کے درد کو ختم کرتی ہے یہ بہت ہی ہیلڈی اور فائدہ مند چیز ہے اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اب جہاں پر میرے پاس چاروں مغز آپ کو پتا ہے کیلشم کا خزانہ ہے طاقت سے بارپور ہے بہت ہیلڈی ہے شگر کے مریضوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے چھٹی چیز ہے مخانوں کو آپ جانتے ہوں گے یہ ہمارے لئے بہت اچھی اور طاقتور چیز ہے ہمارے لئے کیلشم کا خزانہ آئرن سے بارپور ہے بہت ہیلڈی ہے شگر کے مریضوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے ہمارے جسم کو طاقت پر چانتے ہیں اب ہم ان ساری چیزوں کو پہلے کریں گے روست جہاں پر میں لوں گی سب سے پہلے ہم ان کو ڈرائے روست کریں گے یہ دیکھیں السی کے بیج ہم ان کو ڈرائے روست کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ یہ السی کے بیج میں مچھلی سے زیادہ طاقت ہے یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہیں سردگوں میں تو اس کی لڈو جا پینیا کہلے یہ بنائی جاتی ہیں اور بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں بہت فائدہ مند چیز ہیں اس کو ضرور استعمال کرنا جائے جہاں دیکھیں جہاں پھٹنا شروع ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بہت زیادہ نہیں روست کرنا ایک آدمینٹ کے لئے اس کو ڈرائے روست کریں گے جہاں دیکھیں جہاں چٹکنا شروع ہو چکے ہیں ہم اس کو ایک آدمینٹ ہلکا سا روست کریں گے ہماری ہڈگوں کو بہت مضبوط کرتے ہیں کمر کے درد میں پٹھوں کے کھچاؤں پٹھوں کے درد میں بہت زیادہ مفید ہے جہاں دیکھیں جہاں چٹکنا شروع ہو چکے ہیں اب ہم ان کو اپنے برطن کے اندر نکار لیں گے اب ہم لیں گے جہاں میرے پاس ہے چاروں مغز ان کو میں نے اچھی طرح سے دو کر لیا اس کو ہم ڈرائی روست کریں گے تاکہ ان کے اندر جو نمی بغیرہ ختم ہو جائے اور بلکل جہاں ڈرائے ہو جائیں اس کو بھی ہم ایک منٹ کے لئے روست کریں گے آپ کو پتا ہے کہ جہاں چاروں مغز یا کیلشم کا خزانہ ہے ہمارے دماغ کے لئے دل کے لئے بہت زیادہ مفید ہے یہ دیکھیں جہاں بھی چٹکنا شروع ہو چکے ہیں اب ہم ان کو بھی ایک برطن کے اندر نکار لیں گے اب ہم ڈالیں گے تھوڑا سا دیسی گی آپ اولیوائل بھی لے سکتے ہیں جہاں میں دیسی گی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ایک آدھ چمچ ڈال دیں گے دیسی گی اس کے اندر ڈالیں گے اب جہاں مکھانے یہ بھی کیلشم کا خزانہ ہے بہت ہیلڈی اور طاقتوار مکھانے ہیں اس میں گوشت کے برابر طاقت ہے آپ کو ضرور استعمال اس کا کرنا چاہئے بہت ہیلڈی اور طاقتوار مکھانے ہیں ہم اس کو ڈرائی روست کے بہت زیادہ نہیں کریں گے آئل کے اندر ایک چمچ میں نے دیسی گی گھر ڈال کر اس کو ہم اچھے سے روست کریں گے یہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدے مند ہے اس میں آئرین اور کیلشم بہت مقدار میں ہوتا ہے بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں اس کو ہم کال لیں گے الکا روست اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں روست ہو چکے ایک دو منٹہ ہم نے اچھے سے روست کر لیا اب ہم ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ نے چیک کر لیں گے دیکھیں کہ رسکی ہو چکے اب ہم ان کو نکال لیں گے دو ٹیبل سپیون ڈالیں گے دیسی گی اس کو گھر ڈال دیں گے ہم نے گوندے پیس کے رکھی تھی اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے دیکھیں پیسنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ گوندے ہماری بہت جلد فرائی ہو جاتی ہیں اور بہت ایزیلی فرائی ہو جاتی ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت ہیلڈی ہیں ہمارے جوڑوں کے درد پٹھوں کے درد کے لیے کمر کے درد کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہیں ان کا بھی ضرور استعمال کرنیان چاہیے اچھے سے ہم ان کو روست کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہماری گوندے روست ہو چکی ہے اب ہم ان کو بھی ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اب ہم اپنے باداموں کو اور جو سبز علائچی ہے اس کو ہلکا سا ڈرائی روست کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پیس جائے آپ کو پتا ہے کہ بادام ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہیں ہماری دماغی کمزوری کو پٹھوں کو کھچاؤں کو ہماری دردوں کو ختم کرتے ہیں علائچی ہماری دل کو اور دماغ کو طاقت دیتی ہے یہ کیلشن اور آئرن سے بہر پور ہیں اس کا ضرور استعمال کرنا چاہیے دماغ ہمارے دماغی ہمارے دماغ کو طاقت دیتے ہیں دیکھیں اس کو ہم نے ہلکا سا ڈرائی روست کر لیا تاکہ جو اس کے اندر ہلکی فل کی نمی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اب ہم اس کو انکال لیں گے دیکھیں ہم نے ساری چیزوں کو اچھے سے روست کر لیا اب ہم ان کو پیس لیں گے چاروں مغز ڈال لیں گے مکسی کے اندر پھر ڈال دیں گے السی کے بیج ہم ان کو پیس لیں گے ہم ایک بول کے اندر ساری چیزوں کو نکال دے جائیں گے پیس کر تھوڑا تھوڑا کر کے چیزیں جائیں گے اور اس بول کے اندر ساری چیزوں کو کٹھا کر لیں گے اب ہم ڈال لیں گے بادام اور سبز الائچی ان کو پیس لیں گے آپ چاہیں تو کٹھا بھی پیس سکتے ہیں دیکھیں بادام اور سبز الائچی کو بھی ہم نے پیس لیا اس کو اچھے سے نکال لیں گے ایک دو پیس بادام کے ویسے رہ گے اس کو ہم نکال لیں گے واپس دوسری چیزوں کے اندر پیس لیں گے دیکھیں اس طرح سے اس کو نکال لیں گے اس کو کریں گے مکھانے اب ہم مکھانوں کو پیس لیں گے مکھانوں کو بھی ہم نے اچھے سے پیس لیا اس کو بھی شامل کر دیں گے جہاں پر گوند گوند کو بھی ہم نے اچھے سے پیس لیا اس کو بھی شامل کر دیں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملا کر اس کا ہم پودر تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہماری ریمڈی بان کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں باداموں کو تھوڑا سا دردرہ سا رکھا یہ اس طرح بہت تیسٹی لگتے ہیں آپ چاہیں تو ان کا بلکل پاورڈر بھی بنا سکتے ہیں یہ بان کر بلکل ریڈی اب ہم نے کیا کرنا اگر تو آپ نارمل موسم میں لے رہے ہیں تو آپ نارمل دودھ لے سکتے ہیں گرمیوں میں اگر آپ نے استعمال کرنا تو آپ نے تھنڈے دودھ کے اندر ڈال کر استعمال کرنا اگر سردگوں میں لے رہے ہیں تو آپ نے گرم دودھ کے اندر یا دودھ کے اندر پکا کر استعمال کرنا دیکھیں میں نیم گرم دودھ کے اندر لے رہی ہوں ایک ٹی سپون بار کر اس طرح آپ نے دودھ کے اندر ڈال دینا یہ بہت تیسٹی اور بہت ہیلڈی ہمارا دودھ ہمارا کیلشم سے بارپور ہو یہ ساری جو ہم نے چیزیں بنا کر ڈالی ہیں یہ بہت زبردست ریمڈی بان کر ریڈی ہوئی ہے اس سے آپ پینے کے بعد آپ اپنے آپ کو جوان میں حسوس کریں گے اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں تو آپ نے آدھا ٹی سپون ڈال کر دینا یہ بہت تیسٹی اور بہت ہیلڈی ہے بہت زیادہ آپ کے گھر والوں کو پسند آئے گا یہ دیکھیں اب اس کے اندر میٹھا میں نے نہیں ڈالا میٹھے کے لیے آپ مشری کا استعمال کر سکتے ہیں یا شگر کا استعمال کر سکتے ہیں گھڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں ڈالیوں آدھا ٹی سپون ڈال کر اچھے سے ملا کر استعمال کریں گے یہ بہت ہیلڈی اور بہت تیسٹی ہمارا میجک پورڈر بن کر بالکل ریڈی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا بہت مزیقہ بنتا ہے یہ اس ویڈیو کو آپ نے صدقہ جارگاہ سمجھ کر آگے شیئر بھی ضرور کرنا بہت زیادہ ہیلڈی ٹیسٹی اور ہمارے لئے بہت زیادہ طاقت والا یہ میجک دودھ اور میجک پورڈر بن کر ہمارا بلکل ریڈی ہے امید ہے کہ آپ کو جے آج کی ہماری زبردست ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں اجازہ رکھیں اللہ پیس